السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر میرے سامنے سے ایک عربی نیوز گزری جس کو دیکھ کر کے مجھے انتہائی دلی تکلیف ہوئی اور میں انتہائی پریشانی اپنے اندر محسوس کرنے لگا اور ہر مسلمان کو یہ خبر سن کر کے اندر سے غیرت ایمانی کی وجہ سے یہ پریشانی اور تکلیف ضرور ہوگی وہ خبر اور وہ ویڈیو کیا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے پہلا آپ یہ ویڈیو دیکھئے عربی میں ہیں پھر بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کہا جا رہا ہے قریباً في مکہ المکرمہ اکبر صال السینما راحت گوم في مکہ المکرمہ قریب جامعة ام القرآن وانتہ متج على الہداء طریق الكر راحت يكون هنا جميع الفاعلیات او البولیفارد العالمی بھی مکہ المکرمہ راحت يقوم في هذا المكان کما تشاهدون المشارع اکثر من خمس سو سبعین شرکہ عالمی تقوم في هذا المشروع اخوكم المتحدث عباد المطرفی من منطقة مکہ المکرمہ بالتحديد اتمنى لکم التوفیق جميعاً وادمتم سالمین غانمین وإلى اللقاء یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی آپ اس شخص کے لباس سے وضافتہ سے پہچانی کہیں ہوں گے کہ یہ کوئی عربی ہے جی ہاں یہ عربی ہے مکہ المکرمہ سے یہ خبر ہے اور خبر بڑی دردنات عذیت اور تکلیف میں مبتلا کرنے والی یہ شخص بتا رہا ہے یہ یوں کہہ رہا ہے کہ مکہ المکرمہ میں خان کعبہ کے قریب ایک بہت بڑا بلکہ یوں کہہ لیجئے سعودی عربیہ کا سب سے بڑا سینیمہ حال بنا رہے ہیں گورنمنٹ سینیمہ حال کھول رہی ہے یہ خبر ایسی تھی جس کو سن کر اور جس کو دیکھ کر کے مجھے غیرت ایمانی اور جذبہ ایمانی کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی اور ہر مومن کو جس کے دل میں ذرا بھی مکہ المکرمہ کی حجاز مقدس کی ذرا سا بھی تقدس اور ذرا سا بھی احترام ہوگا اور جو اس کی تاریخ کو جانتا ہوگا اس کو یہ تکلیف ہوگی ہی کیا ہم یہ جانتے نہیں کہ سنیمہ حال کیا چیز ہے اور سنیمہ حال میں کیا ہوتا ہے تمام دنیا جانتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ظالم حکمران اور وہاں کے تخت نشین جن کی پرولش برطانیہ اور امریکہ اور ازرائیل میں جا کرتے ہوتی ہے یہ وہاں سے یہ سیکھ کر کے آ رہی ہیں کہ یہ حجاز مقدس کی مقدس اور تقدس والی سرزمین کو بھی پامال کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں بہت تکلیف دے یہ خبر ہے اور پوری امت کا اجتماعی یہ مسئلہ ہے ہم سب کے لیے بڑی ٹینشن والی یہ خبر ہے اللہ حجاز مقدس کی حفاظت فرمائے بیت اللہ کی حفاظت فرمائے اور وہاں جو ظالم مسلط ہیں اور جن کی تربیت گوروں کی غود میں گوروں کی یونیورسٹی میں گوروں کی طلبوں میں جا کر کے ہو رہی ہے ان لوگوں سے وہاں کی مقدس سرزمین کو آزاد فرمائے یہ کبھی وہاں بڑا بڑا عالی شان مندر وہاں بنوا رہے ہیں جس شہر کو جانا ہی جاتا ہے توحید کے لیے وہاں یہ ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے لیے ہزاروں خداوں کی پوجنے کے لیے راستے مہیا کر رہے ہیں اور کبھی ایاشی اور پہاشی کے اڈے کھلوانے کے لیے وہاں بڑے سینیمہ ہال بنا رہے ہیں اور اس کو فخری انداز میں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے حفاظت فرمائے سعودی عربیہ کی حجاز مقدس کی بیت اللہ کی اور مکد المکرمہ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کی یہ تو ہے خبر اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سوشل میڈیا چلاتے ہیں اس سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو وائرل کر کے احتجاج درج کرا سکتے ہیں کہ حجاز مقدس کسی کے باپ کی زمین نہیں ہے کسی کی دادا گری وہاں نہیں ہے کسی کے وہاں اجارہ دارہ نہیں ہے وہ پوری امت کے ایمان اور عقیدے اور اس کی اعتقاد کا مقام ہیں اس کے وہاں سے ہمارے روحانی جذبات وابستہ ہیں اگر اس طریقے کا وہاں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ہمیں اجتماعی طور پر سوشل میڈیا اس زمانے میں بہت بہت عالی شان پلیٹ فارم ہے اس پر آواز اٹھانی جائیے اور حکمرانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں کہ ایسے مقام پر جہاں سے ہمارے جذبات ہماری روح ہمارا ایمان جڑا ہوا ہے ہم روحانی طور پر وابستہ ہیں وہاں یہ سب کیوں ہو سکتا ہے وہاں اریانیت کے ننگ ناچ کے اڈے کیوں کھولے جا سکتے ہیں ان ظالموں کو یہ اجازت کس نے دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سرزمین جس زمین پر حضور کے قدم مبارک نالین مبارک پڑے ہوں وہاں یہ اریانیت اور ننگا ناچ کرنے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں دل سے آہ نکل رہی ہے اندر سے پریشانی کا حساس ہو رہا ہے اور جو سوشل میڈیا چلانا نہیں جانتے یا اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ اللہ سے ان ظالموں کی خلاف دعائیں کریں بیت اللہ حجاز مقدس کی تحفظ کی کے لئے اللہ سے دعائیں کریں یہ نہ جانے بیت اللہ کی خلاف کیا کیا سادش رچ رہے ہیں اس لئے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کی گود میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کی پٹھو بن کر گئے یہ وہ ہیں جنہوں نے دودھ پیا ہے امریکہ کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اور اپنا بچپن کی تربیت پائی ہے برطانیہ میں جا کر تو ان لوگوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے بس دعائیں کریں اور ظاہری طور پر جو لوگ جو کوشش اپنی بسات کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں بہت دردناک اور عذیت میں مبتلا کرنے والی یہ خبر ہے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ بیت اللہ اور مقدس سرزمین کی ان ظالموں سے حفاظت فرمائے اور ان سے ان ظالموں سے اس مقدس سرزمین کو آزاد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ